السلام علیکم ایوری ون ہیل دی پریڈ بائی ایس ایم اے ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم لوگ پٹیٹو بالز بنانے جا رہے ہیں پٹیٹو بالز جو کے بچوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہیں تو جلدی سے ٹائمز آیا کی بگر چلتے ہیں پٹیٹو بالز بنانے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا انگریڈیٹس چاہیے آلو لیے ہیں آدھا کلو جسے میں نے بوائل کر لیا اور انہیں چھیل کے تھنڈا کر لیا اچھی طرح سے ابلے ہوئے آلو ہم لیں گے تقریباً آدھا کلو انڈا لیا ہے دو عدد جسے میں نے بہت باریک کٹ لیا اس کے بعد سبز میٹریں دو عدد لی تھی انہیں بھی کٹ لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا پیاز کو بھی باریک باریک کٹ لیا چھوٹی سی گٹھی سبز دھنیا کیلئے اور اسے بھی کٹ لیا مسالہ جات میں نمک چاہیے ہافٹی سپون اور پھر کالی میٹس بھی ہافٹی سپون چاہیے زیرہ ون فورٹی سپون خشک دھنیا کا پاورڈر بھی ون فورٹی سپون اور گرم مسالہ بھی ون فورٹی سپون میں نے یہاں سرخ میٹس استعمال نہیں کی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں سرخ میٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل چاہیے ہوگا ہمیں فرائنگ کے لیے اور اس کے بعد جب ہم اسے فرائنگ کریں گے تو اس کے بعد ہم اسے بریڈ کرمز لگائیں گے اور انڈا لگائیں گے تو اسے فرائنگ کریں گے آلو کو سب سے پہلے اچھی طرح سے میں نے ہاتھوں سے میش کر لینا ہے اگر آلو تازہ ابلے ہوئے ہوں تو بہت آرام سے میش ہو جاتے ہیں میش کرنے کے بعد میں نے اس میں انڈا ڈال دینا ہے سبز مرچیں سارے مسالہ جات پیاس اور سبز دھنیا اگر آپ کو نمک میچ کم پسند ہو تو آپ اس میں کم ایڈ کر دیں اگر آپ کو اس سے تھوڑا سا تیز پسند ہو تو آپ اس میں سرخ میچ ایڈ کر سکتے ہیں موٹی گوٹی ہوئی اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیا اب ہاتھ پہ لگاؤں گی میں تھوڑا سا آئل تاکہ یہ ہاتھ کے ساتھ بال جو ہیں وہ چپکے نہیں اور ہم اس کے بالز بناتے جائیں گے بہت آرام سے بن جاتے ہیں جتنا سائز کو آپ کو چاہیے ہوں تو آپ اس کے بالز بنا لیں اور رکھ لیں اسی طرح سے ہم نے سارے بنا لینے تھوڑا سا ہاتھ کو گریز کر لیں پانی سے بھی کر سکتی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ آئل سے کیا ہے اور اس کے بعد آپ اسے رکھ لیں سائٹ پہ اسی طرح سے ہم ساری بالز بناتے جائیں گے اور انہیں رکھتے جائیں گے اور اس کے بعد چلیں گے انہیں فرائے کرنے کی طرف اس کے بعد میں نے بریڈ کے دو سلائس لیے تھے فریش بریڈ یہاں پہ میں نے استعمال کی ہے بریڈ کرم جو ہیں وہ نہیں لیے تو میں نے انہیں چوب کر لیا کرمز بھی لے سکتے ہیں لیکن فریش بریڈ سے یہ جو ہیں وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں اب میں سب سے پہلے سے انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ کرمز لگانے ہیں انڈے میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیں پھر اس کے بعد ہم اسے کرمز لگائیں گے کرمز لگانے سے تھوڑا بہت زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں یہ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہے آپ اسے افطاری میں بنا سکتے ہیں ویسے آپ اسے بنا کے بچوں کو لنس بوکس پر بھی دے سکتے ہیں پٹیٹو ویسے ہی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو بہت اچھے لگیں گے اچھی طرح سے ہم نے اسے کرمز لگا لیا ہے اب جو باقی تھے وہ بھی میں سب سے پہلے سے کرمز لگا کے رکھتی جاؤں گے اس کے بعد ہم ایک ہی دفعہ اس سب کو فرائے کریں گے آپ اسے لنس بوکس میں بھی دے چونکہ آلو بچوں کو پسند ہوتے ہیں تو بھی بچوں کو یہ بہت اچھے لگیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے بنا رہے نہیں آپ چاہیں تو ان کے اندر چیز بھی ڈال سکتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے آپ آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اگر ہم آئل کو بہت زیادہ گرم کریں گے تو ہمارے جو کرمز ہیں وہ جاتے ہی اوپر سے جل جائیں گے تو ہمیں اسے تھوڑا سا لو سے میڈیم کے درمیان ہی پکانا ہوگا تقریباً دو سے تین منٹ لگتے ہیں کہ ہمارے جو پٹیٹو بالز ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اب ہاتھ سے اٹھا کے میں نے انہیں ہلایا ہے اس طرح سے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اب تقریباً اسے ایک منٹ ہو گیا پکتے ہوئے تو اب میں اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دوں گے جب اسے اچھا سا براؤن کلر آ جائے گا تو اب ہم اسے اتار لیں گے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں وہ بھی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور اس چینل پر آپ کی طرح کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ تقریبا ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے اس طرح کا ہمیں کلر چاہیے ان پر آپ اسے رمضان المبارک میں افتاری پر بنا کر ٹرائی کریں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو مجھے امید ہے کہ یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے جو باقی بچی تھی میں وہ بھی اسے ڈال دیتی ہوں آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ایملی کی چٹنی کے ساتھ بھی بہت مزے گی لگتی ہیں کسی بھی طرح سے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں جو ہم نے باقی ڈالی ہے اسے بھی ہم اسی طرح سے براؤن کر لیں گے جیسے ہی یہ ہو جائیں گی تو میں اسے نکالتی ہوں اور ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں انسٹاکرام پہ بھی مجھے فالو کیجئے گا آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا رمضان المباری کی خاص دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ